آپ سبھی کو پتا ہے جنہ درکار میں حالی میں ایک فیملی کیوائیشی کا اوپسن دیا گیا اس کے بارے میں جاتا بات نہیں کریں گے یہ کیسے کام کرتا ہے کیا ہے سرکار نے کیوں دیا ہے کیونکہ اس کے بارے میں میں کئی اولیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیوائیشی کیسے کرنی ہے اور کتنا جروری ہے جروری تھی اتنا ہے کہ اس کے بینہ جنہ درکار کا کوئی کام نہیں ہوگا آپ جنہ درکڑ کو یوز نہیں کر پائیں گے اگر آپ اپنے پورے پریوار کی کیوائیشی نہیں کروائیں گے اب یہ کیوائیشی والا اپسن جب آیا تو ایمیت درخص ہو رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے کمائی کا ایک اوسر آیا ہے سارے لوگ جتنے بھی لوگوں کے پاس جنہ درکڑ کیونکہ آج کل ہر پریوار کا جنہ درکڑ بنا ہوا ہے تو سبھی لوگ ایمیتر پر آئیں گے اپنی کیوائیشی کروائیں گے کچھ آمدنی ہماری بھی ہوگی لیکن سچ بات یہ ہے دوست کہ اس میں آپ کی کمائی تو کیا جو کمائی ہو رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی کیسے آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں کیسے یہ فیملی کیوائیشی کا اپسن ایمیتر دارکوں کے لیے اور آمزن کے لیے سیردرد بنا ہوا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اب تک کیا تھا کہ ہمارا ایمیتر کا کام بہت ہی سمودھ لی چل رہا تھا مالی جی کوئی بھی کسٹمر جاتی مول بنوانے کے لیے آیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے جنہ درکار میں موبائل نمبر ریجسٹر نہیں ہے آدار میں بھی نہیں ہے تو ترانت ہی جنہ درکار میں موبائل نمبر ریجسٹر کر کے ہم جاتی اور مول کے لیے اپلائی کر سکتے تھے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے ابھی ہم کو سامنے والے کو بولنا ہوگا چاہو بھائی پورے پریوار کو لے کے آؤ پہلے کے بھائی شکر واؤ اس کے بعد ہی نمبر اپ ڈیٹ ہوں گے تو آپ جاتی اور مول کے لیے اپلائی کر نہیں کر سکتے تو یعنی کہ آپ کا جاتی اور مول کا جو کام ہونے والا تھا اس سے آپ کی جو آمدنی ہونے والی تھی وہ بھی بند ہو گئی ہے وہ نہیں ہو پائی تو وہ پورے پریوار کے ایک ساتھ نہیں لاسکتا لوگوں کی بہت ساری سمجھائیں ہیں کہ ہمارے وہ یہاں پر نہیں ہے وہ وہاں پر ہے سبھی ایک ساتھ آنا اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کی جب بڑی سمجھ اکڑی ہو جاتی ہیں تب تو ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ ہاں پورے پریوار کو جانا پڑے گا اور ہمارے گرامنٹ شہطر میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دارکار میں موبائل نمبر لنک نہیں ہے تو ان کو تو آنا ہی پڑے گا تو وہ ایک ساتھ نہیں آ پا رہے ہیں تو ان کے جو کام ہونے والے ہیں ایمیتر پر ہو سکتے تھے وہ اس کیوائیسی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں تو جو آمدنی ہماری ہو سکتی تھی وہ بھی بند ہو رہی ہے اس سے جیسے کل پرسوں میں میرے پاس کئی کسٹمر آئے ہیں الگ الگ کاموں کے لئے اور جب ان کاموں کو کرنے کی میں نے کوشیس کی تو وہاں پر کیوائیسی مانگی جا رہی ہے اس کے بعد میں نے بولا پورے پریوار کو لے کے آنا پڑے گا اس کے بینہ کیوائیسی نہیں ہوگی اگر آدارکار میں موبائل نمبر ریجسٹر ہے تو چل جائے گا تو بولے ریجسٹر تو نہیں ہے تو پورے پریوار گولانا ہوگا تو بولے پورا پریوار تو ابھی نہیں آ پائے گا چلو چھوڑو بعد میں کام کرواتے ہیں یہ دو تین دنوں سے ہو رہا ہے جب سے یہ کیوائیسی والا اپسن آیا ہے تو مطلب جو کام ہونے والے تھے وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ اگر یہ ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہو تو ایک بڑی پریشانی بتا دیتا ہوں اگر آپ جنہ دارکار میں مان لیجئے یہ کیوائیسی کرنے کے بعد ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو پہلے کیا تھا کہ ادار نمبر اپنے حساب سے ہم درج کرتے تھے اسی کے ساتھ چلیے ایک بڑی پریشانی کے بارے میں بتاتا ہوں مان لیجئے آپ نے پوری فیملی کیوائیسی کر دی سبھی لوگوں کی کیوائیسی کر دی تو کیوائیسی کرنے کے ساتھ ہی کیا ہوگا کہ ادارکار میں جو فوٹو ہے وہ آپ کے جنہ دارکار میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا ادارکار کا نام ڈیٹو برد پیتا کا نام یہ سب ڈیٹیل اوٹومیٹک جنہ دارکار میں اپ ڈیٹ ہو جائے گی آج تک آپ کے جنہ دارکار میں کون سا فوٹو تھا کون سا ادار نمبر تھا ادار نمبر تو ہوئی ہے کون سی ڈیٹو برد تھی کون سا نام تھا اس سے فرق نہیں پڑتا جو ڈیٹیل ادارکار میں سیم ٹو سیم جن ادار میں آ جائے گی کیوائیس ہی ہوتے ہی اور فوٹو ہے وہ فوٹو کے نیچے ادار نمبر لکھے ہوئے آ جائیں گے تو اب دکت کیا آ رہی ہے ماں لیجئے اس طرح سے آپ نے کسی پریوار کی کیوائیس ہی کرتی اور اس کے بعد آپ نے جن ادارکارڈ کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کی چاہے آپ کو بینک ڈائری اپ ڈیٹ کرنی ہو یا پھر موبائل نمبر رجسٹر کرنے ہو تو وہاں پر اگر کسی ویکتی کے رسید نمبر جن ادارکارڈ کی جو رسیسن کی ہے وہ درج کی ہوئی ہے تو آپ اس جن ادارکارڈ کو ایڈٹ نہیں کر سکتے وہاں پر بتایا جائے گا کہ جن ادار میں جو ادار کی رسیسن کی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا اس طرح کا ایرہ تو پہلے بھی آتا تھا لیکن وہاں پر ہم ادار نمبر اپنے حساب سے درج کرتے تھے تو وہاں پر جیسے ادار نمبر والے اپسن پر کلک کرتے تھے تو وہ رسید نمبر اوٹومیٹ گائب ہو جاتے تھے اور ہم اپنی ایڈیٹنگ کرٹینیو کا رکھ سکتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب ادار نمبر تو وہاں پر ہے ہی نہیں ادار نمبر کو تو فوٹو کے نیچے ایک دم فکس کر دیا گیا اس میں آپ کوئی بھی چینج نہیں کر سکتے فوٹو ادارکارڈ والا آ جائے گا اور اس کے نیچے ادار نمبر آ جائے گا ایک دم فکس تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے اس پر کلک کرو کچھ بھی کرو یہ رسید نمبر غائب نہیں ہوں گے اور جب تک رسید نمبر وہاں سے اٹیں گے نہیں رسید نمبر بھی لوگ ہے وہ وہاں سے اٹیں گے نہیں تو آپ جن ادارکارڈ کے ایڈیٹنگ بھی نہیں کر سکتے مکھیہ مہیلا کی نہیں کر سکتے باقی کسی بھی سدشی کی نہیں کر سکتے اگر مکھیہ مہیلا کے ساتھ ادھار رسنگ کیا کسا ساتھ ادھار رسی سنگ کیا بھی لگی ہوئی ہے تو یہ کچھ لوگوں کو بڑی دکت آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی اور کئی سمجھائی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جس سے لوگوں کا کام رک رہا ہے اور جنہ درکار ہے کہ یہ جو کیوائشی والا اوپسن ہے وہ لوگوں کے لئے شردرد بن رہا ہے اور عام جنہ ویسے بھی پریسان ہے کامدندہ کا ٹائم ہے ہمارے یہاں تو کھیٹی باڑی کا گام جل رہا ہے تو ابھی ہم اگر کسی کو بتا بھی رہے ہیں کہ سرکار نے یہ نیا اوپسن شٹارٹ کیا ہے اور آپ سب کے لئے جروری ہے آپ کو کیوائشی کروا لینے چیئے لوگ بولتے ہیں آپ کی کمائی کا سادن ہے سرکار روزانہ کچھ نہ کچھ شروع کرتی رہتی ہے چھوڑو لوگ کروا نہیں رہے ہیں اور واسط وقت یہی ہے کہ جب تک ہماری مجبوری نہیں بنتی ہمارے راستان میں تب تک کوئی بھی ویکٹی کوئی بھی ڈوکومنٹ کا کام نہیں کرواتا ہے جیدہ تر لوگ ایسے ہیں تو یہ کیوائشی ہوگی سبگی لیکن جب مجبوری بن جائے گی نہ کسی پریوائر کی آر یہ تو ہمیں چاہیے ہی اس میں موبائل نمبر دو ہمیں اپ ڈیٹ چاہیے یہی جنادار میں یا پھر یہ اکاؤنٹ نمبر دو اپ ڈیٹ چاہیے تب وہ آئیں گے اکاؤنٹ نمبر اپ ڈیٹ کروانے کے لیے یا پھر موبائل نمبر اپ ڈیٹ کروانے کے لیے اور تب ایمید دیکھ بولے گا کہ آپ کو پہلے کیوائشی کروانے ہوگی تب ان کی مجبوری بن جائے گی اور اگر پورا پریوار ساتھ میں نہیں بھی ہوگا تو مجبوری میں وہاں پر ان کو سب کوئی اکھٹا ہونا پڑے گا اور وہ کیوائشی کروائیں گے اور اگر ابھی اکھٹے بھی ہیں سب لوگ ساتھ میں بھی ہے تو ابھی کیوائشی نہیں کروائیں گے کیونکہ وہ اس کو اتنا اپورٹنٹ نہیں سمجھتے کیونکہ ان کا کوئی کام اٹکا نہیں ہے آگے اٹکے کا تب کروائیں گے اور سب کو پریشانی آنے والی ہے اور اب تو اگر کوئی کام ہو رہا ہے مالی جی جاتی اور مول بن رہے ہیں اور پورے پریوار کوئی ایک ساتھ آنا ہے تو وہ آئیں گے نہیں کیا چلو ٹھیک ہے بعد میں بنوا لیں گے چھوڑو یہ دکت آ رہی ہے تو چھوڑو تو جو کام ہونے والا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے امید کرتا ہوں جو میں کہنا چاہتا تھا میری دل کی جو باونائیں ہیں وہ آپ سمجھ پائیں ہوں گے ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو لائک جرور کریے لائک کر کے ہمیں بتائیے کیا آپ کو پسند آیا ہے اپنے دوستوں ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر لیجئے بلکل فری ہے کوئی چارج جس میں آپ کا نہیں لگ رہا ہے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور ہاں یہ کیسے کیسے کرنی ہے ملتے ہیں